بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لئے ایک آرٹیکل ہے وہ ہے آوزیڈیشن نمبر اور آوزیڈیشن سٹیٹ تو آج کے ہماری دسکیشن ہے کہ آوزیڈیشن سٹیٹ کا ورڈ کہاں یوز کرنا ہے اور آوزیڈیشن نمبر ورڈ کہاں یوز کرنا ہے مصدی سٹوڈنٹ یہی پریشان رہتے ہیں آوزیڈیشن نمبر کہاں کیسے لکھا جاتا ہوگا اور کہاں یوز کریں کس وقت آوزیڈیشن بہت زیادہ سٹوڈنٹس اس کو ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں تو یاد رکھنا اگر آپ کے پاس کوئی بینری کمپاؤنڈ موجود ہے تو آفزیڈیشن نمبر اور آفزیڈیشن سٹیٹ کی جو ویلی ہوتی ہے میٹی میٹیکلی وہ سیم ہوتی ہے اگر وہ بینری کمپاؤنڈ نہیں ہے کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے مور دن دا ون ایلیمنٹ اور پریزنٹ ان کمپاؤنڈ یا اس اندر ایٹم کے تدار ایک ایلیمنٹ میں بھی چینج ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو آفزیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے انڈیویجول ایٹم کا چارج ہوتا ہے ایک کمپاؤنڈ میں بہت زیادہ ایلیمنٹ ہے اس کا اندر انڈیویجول ایٹم جو چارج ہوتا ہے وہ آفزیڈیشن کیا ہوتا ہے سٹیٹ ہوتا ہے اگر ڈیفرنٹ ایٹم کا آفزیڈیشن سٹیٹ اکٹھا کر لیں کمبائن کر لیں اس کی ایوریج لے لیں تو وہ اس کا آفزیڈیشن نمبر ہوتا ہے تو یاد رکھنا آفزیڈیشن نمبر مین ایوریج نمبر ایوریج نمبر فریکشنل نمبر بھی ہو سکتا ہے پاسیبل ہے لیکن جو انڈیویجول ایٹم کا چارج ہوگا وہ آفزیڈیشن سٹیٹ ہوگی آفزیڈیشن سٹیٹ کبھی بھی فریکشنل نہیں ہوتی یاد رکھنا لیکن آفزیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے فریکشنل ہو سکتا ہے می بھی ہو سکتا ہے ہو نمبر پہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور موسیلی فریکشنل نمبر بھی کلپلیٹ کر لیتے ہیں تو یاد رکھنا اگر کوئی چارج آپ کا فریکشنل نمبر میں آ رہا ہے تو آپ نے اسے آفزیڈیشن سٹیٹ کا نام نہیں دینا وہ آفزیڈیشن نمبر ہوگا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جیو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک چارج پریزنٹ انڈیفیڈیوڈ ایٹم آف ایرمینٹ اس کا مطلب ہے کہ انڈیفیڈیوڈ ایٹم باتے جو ہم چارج لکھیں گے اپیرس ہوگا وہ آفزیڈیشن سٹیٹ ہوگی لیکن جو آفزیڈیشن نمبر ہوتا ہے اسی آفزیڈیشن سٹیٹ کا ہم کیا دے لیتے ہیں ایوریج لیتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر یہ دیکھنا کہہ سکتے ہیں ایوریج چارج یا ایوریج ایوریج لے رہے ہیں تو پھر اس ایٹم کا آفزیڈیشن کیا ہوگا نمبر ہوگا یا پھر آپ اس طرح کی رہ سکتے ہیں کہ ایوریج یا آفزیڈیشن سٹیٹ یعنی آفزیڈیشن سٹیٹ کے اگر آپ آفزیڈیشن لے رہے ہیں وہی اس کا کیا ہوگا آفزیڈیشن کیا ہوگا نمبر ہوگا فارد دمپل ہمارے پاس ایک فیمس دمپل ہے وہ یہ ہے کہ سوٹم تھائیو صرف ایک اب سوٹم تھائی سوٹم تھائیو آفزیڈیشن لے رہے ہیں یہ لیکن فاردہ ہمارے پاس آئے ہیں یہاں پہ آفزیڈیشن کی تین ایٹم ہیں سفر کے دو ہیں آفزیڈیشن کی کتنے ہیں دو ایٹم ہیں تو یہاں پر اگر اس کا سفر کا آفزیڈیشن نمبر کلپلیٹ کریں تو کیا ہوگا کیونکہ یہ آفزیڈیشن کیا ہے سکوڈنس زیرو تو اس میں یہ مینس کیا ہوگا ہے کہ جو آفزیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ مینس ٹو ہوتی ہے تو اس کو ٹری سے مرٹی پر کریں تو مینس سکس یہ ہوگا پازیڈیو ٹو تو اوہرال اگر اس کو آپ نے نیوکر کرنا ہے تو اس کو پر کیا لگانا پڑے گا پلس فور لگانا پڑے گا اس کا مطلب ہے یہاں پار سفر کا جو آفزیڈیشن نمبر ہے وہ کتنا آ رہا ہے فور آ رہا ہے اور اس طرح یہ اوہرال کمپاؤنڈ کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا اگر ہم سفر کے دونوں ایڈموں پر پلس فور لگانے تو اس کا مطلب ہے یہ کمپاؤنڈ کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا یہاں سے یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ سفر کا آفزیڈیشن نمبر جو ہے نا اس کمپاؤنڈ میں پازیٹیف فور ہے آئیے ہم ریزارٹیں نکالتے ہیں اس کمپاؤنڈ کے سٹیکچر کو دسکس کرتے ہیں کہ اس میں سفر کا یہ جو فور ریزارٹ آ رہا ہے سفر ٹو کا پلس فور آ رہا ہے کیا باقی یہ ہمارا ایوریج نمبر ہے ہمارا یہ کیا آفزیڈیشن نمبر ہے تو اس سٹیکچر کو اگر ہم لکھ لیں اوپن کر دیں تو سفر کے دو آئیٹمز موجود ہیں اس میں ریزارٹ او این اے اور ارسیڈیشن نمبر بناتا ہے اور سفر بھی اس کے ساتھ نمبر بناتا ہے کیونکہ ارسیڈیشن کا سفر کا گروپ نمبر سیم ہوتا ہے گروپ نمبر کیا ہوتا ہے سکس ہوتا ہے تو ان کی بارننگ آٹرموشن میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں سکس الیکٹران ہوتے ہیں یہ چھے الیکٹران کیا کر سکتا ہے شیئر کر سکتا ہے یا اپنا آکٹر کمپلیٹ کرنے کیلئے اس کو دو الیکٹران کی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے یہ ٹو الیکٹران کیا کرتا ہے بینشن میں اس لئے اس کا آفزیڈیشن نمبر اگر یہ الیکٹران گین کرے گا تو ٹو کرے گا اگر شیئر کرے گا تو کیا کرے گا سکس کرے گا تو یاد اگر آپ اس سلفر کا اس کمپاؤنڈ میں آپسیلیشن نمبر اس سلفر کا جو آپسیلیشن سٹیٹ سوری جو لکھیں گے وہ کتنا لکھیں گے کیونکہ یہ 6 الیکٹران کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ 6 الیکٹران ہے تو یہاں پر کیا لکھا جائے گا پناہ 6 اپنا 6 کیا چیز ہے یہ آپسیلیشن سکیٹ ہے کس کی سلفر کی انڈیویڈیوڈ سلفر ہے اور یہ بھی انڈیویڈیوڈیوڈا ہے یہ کتنے سے شیئر کر رہا ہے یہ 2 سے کیوں کر رہا ہے کیونکہ اپنا آکٹڈ کمپلیٹ کر رہا ہے اب اس میں یہاں پر اس کا شوک رہیں گے کیونکہ یہ 2 الیکٹران گیم کر رہا ہے اپنا کمپلیٹ کرنے کی کارتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا گروپ نمبر 6 ہے 6 الیکٹران دوسرے ایٹرم سے کیا کر رہا ہے شیئر کر رہا ہے تو اس کی یاد رہتنا کہ سلفر کا اوسیلیشن نمبر ایک گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا ویلیشن میں الیکٹران جو گیم کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہاں ایڈیویڈیو ایٹرم جو سٹیٹ ہے وہ نیگٹیو ٹو ہے یہاں پوزیٹیو سکس ہے اب آپ دونوں ایڈیویڈیویڈیوال کا کیا نکالنے ریسائٹ نکالنے یہ ایڈیویڈیوال ایٹرم ہے یہ بھی آجی ریچنل سکیٹ اب دونوں سنفر کا ایوریج لے لیں تو ایک سنفر کا پازیٹیو سکس ہے دوسرے سنفر کا نیگٹیو ٹو ہے کتنے ایٹمز ہیں ٹو ایٹمز ہیں ٹو پر اس کو کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر لیں تو ریزائٹ کیا آنا چاہیے پازیٹیو سکس نیگٹیو ٹو فور اور کیا ہو جائے گا ٹو یہاں آپ ٹو اس کا کیا آجائے گا ریزائٹ جا جائے گا کیا پازیٹیو ٹو اب سٹوڈنٹس دیکھیں یہ جو پازیٹیو ریزائٹ آئے ہیں ایک سنفر کے ایٹم کا کیا ہے یہ ایوریج نمبر ہے اب اس کا مطلب ہے یہ ایوریج نمبر آپ نے کلکلیٹ کسے کیا اس نمبر سے کیا یہ نمبر کیا تھے یہ کیا چیز یہ سکیٹ تھی کس کی سنفر کی ایک سنفر کے ایٹم نے پراسیس شو کیا دوسرے کے سنفر نے نیگل ٹو شو کیا اس میں سکس آر ٹو کو ہم نے کیا لے لیا ایوریج لیا تو ریزائٹ کیا آیا پازیٹیو ٹو آیا تو اس میں یہ جو پازیٹیو ٹو ریزائٹ آ رہا ہے یہ آفزیڈیشن نمبر ہے کیوں ایوریج نمبر ہے تو ایوریج نمبر آفزیڈیشن نمبر ہوتا ہے اور یہ جو ہم نے اس ٹو پر ویڈیوز ڈالی ہیں ڈیجٹ لکھے ہیں یہ اُس کے آفزیڈیشن سکیٹ ہے کیوں اس سنفر کی سکیٹ بن دی ہے سکس اور اس کی بن دی ہے ٹو سکس آر ٹو نیگل ٹو کا ہم نے لیا ایوریج وہ بن دیا آفزیڈیشن نمبر تو آفزیڈیشن نمبر ایوریج آر ہوتا ہے آپ کی انڈیویڈیشن نمبر کا چاTF تکاہ ایوریج لے دنے تو اسی کو کہتے ہیں آفزیڈیشن نمبر دیکھو سٹوڈنٹ ٹو پر ہم نے یہ لکھا ہے کہ ایوریج آفزیڈیشن سٹیٹ اس کا آفزی ڈیشن نمبر تو آفزی ڈیشن نمبر ایوریج ہوتا ہے اب ہم نے دون اوپر کیا لے جیے ایوریج تو اس کا مطلب ہے جس کا ایوریج لے رہے ہوتا ہے وہ آفزی ڈیشن سٹیٹ ہے جب ایوریج لینے کے بعد ریزار ٹکانتے ہیں وہ آفزی ڈیشن کیا ہوتا ہے نمبر دائے تو دیکھیں سٹویڈرس یہی دیکھیں یہ آفزی ڈیشن نمبر یہاں تو ہم نے فور رکھا ہوا ہے سٹوڈر دیکھیں وہ ٹو ایٹم کا فور لکھا رہا ہے ہم نے ایک ایٹم کا ہم نے اس کا کیا نکالا ہے ایوریج لکھا رہا ہے تو اگر آپ پاسپیٹ ٹو کو ٹو سے منٹیپل کریں اٹس بھی ایک سنفر کا کیا ہے یہاں پر لٹ آ رہا ہے پاسپیٹ ٹو اگر نیچے ایس ٹو لکھیں گے تو ٹو سے منٹیپل کریں گے تو وہی لٹ آ جائے گا کیا فور آ جائے گا تو اس مطلب ہے ہم نے اس بات کو جسٹیفائی کر لیا کہ جو یہاں پر آپسیڈیشن نمبر ہے ریالی اصل میں ایکولیٹ لیا تو صحیح لکھے سے دیکھا جائے انفیکس وہ یہاں سے کلپلیٹ کیا وہ یہاں سے یہ کیا چیز ہے یہ آپسیڈیشن نمبر ہے ایکچولی وہ ایک ایوریج نمبر ہوتا ہے کس کا آپسیڈیشن سٹیٹ کا تو آپسیڈیشن سٹیٹ کا جب آپ ایوریج لوگے تو اسی کو کہو گے آپسیڈیشن نمبر ایک اور دن پر ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس اپنا پوائنٹ کے رئے کر لیں یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایوریج کا اور ہے جو کاملی جو ایوریج کیا جاتا ہے اس کمپونڈ کا نام ہے فارمول آبت اس آن میں لکھنا آپ سٹوڈنٹس ایف ایر تری او فور سب سے پہلے آپ ذائم رہنے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک کمپلیس کمپونڈ ہوتا ہے کس کا ایف ای او کا فیرس اکسائیڈ یہ فیرس اکسائیڈ ہے اور فیرک اکسائیڈ اس کا مطلب ہے یہ فیرک اکسائیڈ اور فیرس اکسائیڈ کے کیا ہوتا ہے کمپلنس ہوتا ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹس توجہ کرے اس بات دے کہ یہاں پر اکسی جس نمبر ایرن کا اگر آپ کل پلیڈ کریں گے تو کیا کریں گے تو دیکھیں اکسائیڈ یہاں پہ کیا ہے میں نے سیدھے تو ایرن اگر یہاں پہ کل پلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا نمبر ہوگی ایڈ ور تری ایڈ ور تری آپ نے کیوں بھی کر سٹوڈنٹس کیونکہ یہاں افزیجن کا جو افزیجن نمبر ہے وہ ایڈ ہے تو تری کا جو ہم ایک ایڈم کا جو ریزارٹی نکالیں گے ایوریج لے گے تو ایڈ ور تری ہو جائے گا یہ دیکھیں اگر اس طرح پاس سمجھنا آجی سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ہے اس کو تری ایس کرنے اس کو منس ایڈ کرنے اور آل یہ کمپاؤنڈ کیا ہے زیرو ہے یہ منس ایڈ سٹوڈنٹ کا افزیجن کا جو ملنسی ہوتی ہے منس ایڈ ہوتی ہے اور فور سے اس کو کیا کر دیا ملٹی پر کر دیا اب ہم نے ایرم کا ہمارے پاس کتنے ایٹم ہیں ٹری ہیں ٹری ایس میں لے دیا اس ایکوالٹو کیا کیا ہے زیرو کیوں نہیں کھا کیونکہ اوورال کمپاؤنڈ کیا ہے سٹوڈنٹ زیرو ہے اب یہاں پر ٹری ایس ادھر رہے لیتے ہیں اور ایڈ و درجہ کیا ہو جائے گا پازٹیپ ہو جائے گا اگر آپ ایکس کنپریٹ کریں گے تو ایڈ ور کیا ہو جائے گا ٹری ہو جائے گا تو یہاں سے یہ ریزارٹ ملتا ہے کہ ایکس کی جو بیلیو آ رہی ہے وہ ایڈ ور ٹری آ رہی ہے ایکس کیا چیز ہے ہمارے پاس ایرم کا ایٹم ہے یہاں سے اس کا مطلب ہے میرے سٹوڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایٹ ور ٹری ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایک ایٹم کا ایرم کا آسی جیشن نمبر ایٹ ور ٹری ہے ایٹ ور ٹری کا مطلب زیادہ بنانا لگنا ہے ٹو پرنٹ سیمن ٹو پرنٹ سیمن پرنٹ سیمن سے مانٹیپل کریں تو اس کے کیا ہو جائے گا ایٹ ہو جائے گا ابھی ایٹ مینس ایٹ سے کیا ہو جائے گا گنس او اور اب پھر کیا ہو جائے گا میوٹر ہو جائے گا تو یہ دیکھو سٹوڈنٹس یہ کس میں ریزارٹ آ رہا ہے فریکشن نمبر میں آ رہا ہے فریکشن نمبر میں جو بھی ریزارٹ آتا ہے وہ ہمارا آفسیٹیشن نمبر ہوتا ہے آفسیٹیشن نمبر کا مطلب ایوریز نمبر آہ اور ایوریز نمبر کس کا ہوتا ہے پھر بات کر رہا دھproof ایوریز نمبر ہوتا ہے کس کا آفسیڈیشن سٹیٹ کا تو ہم یہاں آفسیڈیشن سٹیٹ علید علید آر ایرم کی دکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایرم کی آفسیس سٹیٹ کتنا ہے پاسکر دیو ہے کیونکہ یہ فیلس ہے یہاں پہ کتنا ہے ایررن کی positive 3 ہے کتنے ایران ایک 2 ہیں تو positive 3 کو دو دفعہ لگو یہ دیکھو students یہ فیرک ہے positive 3 یہ positive 3 یہ فیرس ہے تو فیرس میں positive 2 ہوتا ہے فیرک میں positive کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے تو آپ دیکھو students یہ کیا چیز ہے یہ ایران کا کیا چیز ہے یہ ایک observation state ہے آپ کس observation state کا average لے لو ان تینوں کا average لے لو تو average لے گے تو mathematical result کیا ہے گا divided by کتنے ایٹمز ہیں 3 پہ divide کرو result کیا آ جائے گا 8 over 3 آپ دیکھو students 8 over 3 result ہم پہلے نکال دکھو گئے تو وہ کیا تھا observation number تو ہم observation number calculate کر دے اور یہ observation number کیسے calculate کیا ہم نے کس کا کیا لیا average لیا تو کس کا average لیا observation state کیا لیا تو اس میں define کیسے کریں گے observation state کا آگر ہم average لے لیں تو اسی کو کہتے ہیں observation number یہ تھا فائنڈ کلیر کیا میرا سٹوڈنٹس کہ observation number جو ہوتا ہے actually وہ average number ہوتا ہے کس کا observation state کا تو میں نے observation state کا average number جب لیا تو وہ observation number کے کیا ہو گیا equal ہو گیا 8 over 3 8 over 3 می 2.7 بھی لگ سکتے ہیں یا آپ 8 over 3 لکھ لیں تو result یہ لکھتا students ان دونوں میں defense یہی ہوتا ہے کہ observation state کسی بھی compound میں individual individual item کا charge یا individual ہم نے دکھا جب ہم نے اس کا average اور آنڈ کیا 3 پہ divide کر کیونکہ 3 items ہیں رنگ پھر جو result نکلے گا ایک item کا اکیلے item کا نکلے گا انفرادی item کا نکلے گا وہ ان کا observation کیا ہوگا number ہوتا تو observation state جو ہوتی ہے students یاد رکھنا ہے observation state individual item کا charge ہوتا ہے اور observation number جو ہوتا ہے individual کے average کا number ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ 2 8 اور 3 کے ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس compound میں ایک atom کا number ہے تو اس کا مطلب ہے 3 ہے 3 سے اگر اس کو multiple پن کریں تو result کیا آئے گا 8 آئے گا تو اس 8 کو minus 8 سے cancer کریں تو overall کیا ہو جائے گا neutral ہو جائے گا تو یہاں سے بات یہ ہے کہ observation state دیکھیں کسی بھی compound میں atom کی different ہو سکتی ہے یہ دیکھیں کہیں positive 2 ہے جو previous example میں نے دیا ہے وہاں negative 2 بھی تھی 6 بھی تھی یہاں پہ دیکھیں positive 2 بھی ہے positive 3 بھی ہے لیکن جو average ہوتا ہے وہ ایک number ہوتا ہے وہ ہمارا observation number ہوتا ہے بعد میں end کروں کہ observation اگر آپ کوئی fraction number میں result آ رہا ہے تو fraction number ہمیشہ کیا ہوتا ہے وہ ایک average number ہوتا ہے اور average number ہمارا ایک observation number ہوتا ہے تو observation state کبھی بھی fractional نہیں ہو سکتی یہ تھا آج ہمارا article سٹوڈنٹ سے کر بھی باسمنا یہ دوبارہ آپ کمیٹس کر سکتے ہیں تو اس پینٹ کو کلیر کر لیں کہ کنفیان دور کر لیں کہ observation state کیا ہے اور observation number کبھی دوسر اللہ ڈا 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 موسیقی